ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحان اللہ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں آپ سب تاجر بیٹھے ہو لیلت القدر کی قیمت کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے پر ایک ہزار نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا قربار ہے جو ہیرویں بیشتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اور میرا اللہ کہا ہے ایک رات ایک ہزار مہینے یعنی کوئی بیسی تیرہ سی سات یہ تو آگیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ جانا فقدر علیہ رزق تو تنزل الملائکت فیہا تنزل الملائکت وروہ فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحان اللہ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے تیسرا مطلب ہے قدر مقدار مقدار کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلام انہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کے تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے قیمت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح صادق لیلت القدر ستائیس کی نہیں ہوتی اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس آپ یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو جاگ لو تو لیلت القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں فلان کے ساتھ شب قدر گزاریں فلان حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں پھر ادھر کوئی صلاتِ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت عورتیں صلاتِ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی یہ نفلی عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا ہر سنت گھر میں پڑھی تو آپ لیلت القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا اگر الگ الگ مسلح بھی شاکر اپنے اللہ سے رونا تو نہ کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کروں آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب براد گزری تو اشتہار ہی اشتہار تھے میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا تو اشتہار اشتہار فلان حضرت کے ساتھ شب براد گزاریں فلان مسجد میں شب براد گزاریں فلان جگہ شب براد گزاریں بھئے وہ گھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا فرض کو مجمع میں ادا کیا لیلت القدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت قبول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں گی بس یہ تو بچتے نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں نوجوان تھے سارے نئے نئے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب کوئی دو دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی میں نے کہا بچو ایک نصیت کرتا ہوں غیبت نہ کیا کرو مزاک کرو ہسا کرو کھیڑا کرو غیبت نہ کرو تھوڑے سی منس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا آدھے گھنٹ کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تھے پھر گلانکیں کریے یہ میرا کلچر ہے لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی کٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی مرد مسجد میں کٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا غیبت شروع ہوگی میرے بھائی بہنوں ہر نفل کو گھر میں گزار اپنے گھر کو بابرکت بناو اپنے گھروں میں نفل پڑھو تلاوت کرو ذکر کرو صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعت باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان کی دولت کسے ملے گی رمضان کی برکات کسے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا آپ نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کون ہے یا رسول اللہ امنکا مدمن و خمرن شراب کا عادی کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں مدمن مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں رشتہ داروں سے لڑنے والا اس کی بخشش نہیں دل میں بغض رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لئے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لئے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی سود حرام کر دیا مارے پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے سارے ملک کرزوں پہ چل رہے ہیں سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھتے ہیں میرے اللہ کہتا ہے فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے تو ہر وہ چیز جو مزر ہے اللہ اسے بن چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو ناپسند جو بھی بھائی بھسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے چین سے اٹھیں گے ایک عبد الرمان بن عوف کے چار اصول بتا دیتے ہیں ہم سب تاجر بیٹھے ہو اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی پر نہ ادھار خریدہ نہ ادھار پیچھا اگرچہ یہ آپ کو آج کے محول میں بڑی عجیب بال لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدہ نہ ادھار پیچھا تو کتنا سکون ہو گیا حرام سے سو رہے ہیں اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے تو ایک اس موبائل نے تب آئی پھیر دی باقی کا سر اس نے پوری کر دی ٹائلٹ ہے جو بھی فون چنہ دے بیٹھے ہیں کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو کبھی سٹاک نہیں کیا جو ہی نفہ ملہ فوراں بیش دیا تو ادھار خریدہ نہیں ادھار بیچا نہیں دو کبھی سٹاک نہیں کیا تین اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا آپ اس پہ آ جائیں آپ کو شروع میں مشکل ہوگی اس کے ساتھ سچائی اور دیانہ داری کو جوڑ دیں اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانہ داری کو لے آتے ہیں تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے ساری برائیوں کی جڑہ ہے تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں ناپی تم مجھ سے قرآن سن کیا ان الابرار يشربون من کاسنکان مزاجها کافورا عینن يشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجیرا يوفون بالنظر ویخافون ویطعمون الطعام علا حبه مستین ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرطا والسرورا وجزاهم بما سبروا جنة وحريرا متکئین فيها على الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ویطاف عليهم بانية من فضة واکواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ویسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عینن فيها تسمى سلسبيلا ویطوف عليهم بلدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤم منثورا واذا رأيت فما رأيت نعیما بملکا کبیرا عالیهم ثیاب سندس خدر وإستبرق وحلو أصاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سائقم مشکورا یہ سورة دہر کی سولہ آیات ہیں ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت ہائلائٹ کیا ہے وہ ہے شراب اور تین درجے بتائیں ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ شراب پییں گے خود اٹھا کے سورا ہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے پییں گے بوفے سسٹم بھئی آپ پہ پہتے آپ پہ کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر لیکن اللہ کٹیگورائز کر رہا ہے کہ جو نچلہ درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہا ہوں گے کافوری ہوگی اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی پلانے والے کون ہیں ویلانم مخلدون سورت خدام نوکر پلانے والے کون ہیں اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں جنت کے حوریں وہاں سوکن پڑھنا کوئی نہیں ہوگا خوش رو اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے ایک وی وی جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا باجی ممبری آسکتے ہیں اور کوئی نہیں آسکتا تو یہ وی آئی پی ہوگئے تو ایک اللہ کی جنت میں وی وی آئی پی لوگ ہیں وہاں کیا ہے وَسَقَاهُمْ وَرَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا تو اللہ نہ کرے کسی میں یادت ہو ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی توبہ کر دوسری جو چیز ہے نا اس کے لئے جو اللہ نے لفظ استعمال کی وہ بڑا خوفناک ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے مَنِيَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولُ جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور آق ہوتا ہے اے ذرا بیکھیا جائے اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا دیکھ لیا آپ نے وہ کوئی بولو تھا سہی یہ اب جڑ نہیں سکتا کسی اتنا پرزے پرزے کر دیا ہے آقا کہتا ہے کسی کو پرزے پرزے کر دینا چیر کے رکھ دینا تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ کے اللہ نے اس نبی نے استعمال کہے کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جگر کو جلا کے رکھ دے اس کمبخت کی پورے رمضان میں بکشش نہیں ہوگی کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے کبھی سخت بول بول جانا فطرت ہے انسان ہے بشر ہے بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں لیکن ایک وہ شک ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دی ہمارے قریبی پڑوسی زمیدار تھے میرے والد صاحب کے تعلق والے فوت ہو گئے مجھے ملنے آئے کہ لیں گے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لیں باپ والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ اس کو بچا لیں دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ماں باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا اس ساری رات تاہم میرے نبی نے فرمائے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی حارس بن نومان تھا بڑے حیران ہوئے حارس اب ان نومانتے جیندہ بیٹھا ہے میں آپ سپیکر کوئی ملجل کے آپ کو ہزار بارہ سو کا مجمع ہے تو آپ کے لئے سپیکر لگا ہوا ہے حارس صاحب مدینے میں قرآن پڑھتا ہے سات آسمان پرشیر کے آواز جنت میں چلی جاتا ہے آپ نے کہا وہ کیسے کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے رب کو قرآن سے بتا اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتا ہے اب سننا فَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدْهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنَحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفَدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَنِ الْعَوَّابِينَ غَفُورًا نو جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے نو جملے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعالیں ایک خاتون نے پیغام بھیجا جی میرے خامن انتقال ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا صحابی عَلْقَمَا رَضِيَ اللَّهُ آپ نے آپ تشریف لے گئے اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ کہا جی کہا نہیں جاتا بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ نے فوراں پوچھا والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ جی ہاں تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتے وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں کہا جی میں ناراض ہوں کیا ناراض گیا اب سننا ذرا کیا ناراض گیا ہے کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا راتوں کو اٹھ کے تحجد میں قرآن پڑھتا ہے دن میں روزی رکھتا ہے لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے اوکھاؤ کے بولتا ہے تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے آپ نے فرمایا ماف کر دوں تو وہ اتنی دکھی تھی یہ اللہ کے نبی کی کہنے پر اب بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا ہے میں اسے ماف کروں آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو اسے فارش کرو گی کہا جی پھر تو کروں گی اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو آپ نے فرمایا اگر تو انہیں اسے ماف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا قبر میں اتار اور پھر یہ اعلان کیا جس نے جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز و قبول ہے نہ اس کا صدق و قبول ہے تو آقن لے والدائی آقن لے والدائی تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ میرے نبی جیسی حضرتی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کے ایسی خدمت کرتا کہ میں عشق نماز کے مسلحے پہ کھڑا صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے تیسرا میرے نبی نے فرما قاتے اور رحمے رشتوں کو توڑنے والا لڑائی جھگڑے کرنے والا میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے نفرت نہیں اسلام پیغام محبت اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں المشاہن جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو بغض رکھتا ہو کینا رکھتا ہو حسد رکھتا ہو ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتا ہو پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ عزت دو محبت دو ترگزر کر یہ ماسٹر کی ہے جیسے یہ یاد ہے نا حرم شریف تو بڑے بڑے ہوتل بن گئے کتنی سو ہزاروں کمرے ہیں تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہیں اس پر دروازہ لگا ہوئے بند ہے اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے ماسٹر کی محبت دو عزت دو احترام دو کوئی خطہ ہو جائے معاف کرو اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے میرے بھائیو جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں تو محبتیں پوری دنیا کے ساتھ عرب انسانوں کی ضرورت میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں انہوں نے کہا جہاد آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا روزہ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا حج آپ نے فرمایا نہیں کہا رسول اللہ پھر کیا ہے تو آپ نے کہا محبت ہے اللہ کے لئے محبت کرنا اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھر آئی ہے محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی یہ بہت بڑا سرمایا ہے ان ماں سے کہتا ہوں والدین سے کہتا ہوں اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے تو ان کو محبت دور ٹیٹا جاتا ہے نا یہ یہ آج کا پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلو ٹوٹھ لگا ہوتا ہے اگلے کا ڈیٹا لینے کے لئے اس کا بلو ٹوٹھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے مارے دلوں میں کسی کے لئے غصہ ہے کسی کے لئے نفرت ہے کسی کے لئے جڑھ ہے کسی کے لئے حسد ہے کسی کے لئے بغض ہے کسی کے لئے کینہ ہے شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتا ہے جب دل میں یہ گندگی آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے بھائیو محبتیں پانٹو محبتیں تک سکتا ہے